نون لی کا ایک ہی بیانیاں ہے ووٹ کو عزت دو مریم نواز کا دو ٹوک ایلان گولیم بیانیاں کی قیمت چار سال سے جھکا رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہتے نواز شریف خاموش نہیں اپنے حصے کا کام کر دیا وہ قربانیاں دیں جو بہتر سال میں کسی سیاستدان نے نہیں دی مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے جی مجھے نقصان دینے کے لیے پوچھایا گیا تھا میں تو گاڑی میں تھی مجھے پتہ نہیں آگے سے پتھر آنے چروع ہوئے بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے پتھر آپ گھر سے لے کے گئے تھے کل رات کو دس لاکھ رپیہ جاتی عمرہ رائے برنڈ میں تقسیم کیا گیا اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدہ روان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا اس کو ایک لاکھ رپیہ کہا جا ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا پتھر میں لے کے آئی اور وہ پتھر میں نے فیزیکلی وہاں پریزنٹ ہوئے بغیر پولیس کی یونیفارم پینا کے اپنے کارکنوں کو ان کے حوالے کیے اور پھر اپنے اوپر پھکوائے پتھر اپنی گاڑی پہ پھکوائے اپنے شیشے توڑے اپنے کارکنوں کو زخمی کیا ان کے سر پھاڑے گاڑی میں بیٹھے میں جلوس میں پتھر کون لائیا کس کی گاڑی تھی حکومت اور نون لی کے ایک دوسرے پر الزمات سوشل میڈیا پر بھی گرما گرمی کل رات رابط میں دس لاکھ روپے تقسیم کیے گئے پیاثل حسن جوہان کا الزام کیا میں خود اپنی گاڑی پر پتھر برساؤں گی مریم نواز کا سوال اپوزیشن یک سو نہیں اس لیے خمیازہ بھگت رہی ہے مولانا فضل رحمان کو اپوزیشن کو متحد ہونے کا مشورہ کہتے ہیں نیب انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے بولٹ پروپ گاڑی نہ ہوتی تو نہ جانے مریم نواز کو کیا ہوتا میاں شہباز شریف حکومت اور نیب پر برس پڑے بولے امدان مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام پر اتر آئے ہیں حملے میں نیب نیازی گھٹ چوڑ ملبس ہے دلاول بھٹو کہتے ہیں مریم نواز اور کارکنوں پر شیلنگ اور پتھراؤ قابل مزمت ہے اپوزیشن کی تحریک حکومت مخالف یا نظام مخالف نون لی کے خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ اس تحریک کا مقصد حکومت سے چھٹکارہ نہیں بلکہ اس نظام کا خاتمہ ہوگا تحریک اکتوبر میں شروع ہوگی 24 نیوز کی پروگرام دستک میں ذارے خیال کوئٹا میں دودھ بیچنے والے آؤٹ آف کنٹرول دودھ کی قیمت پندرہ روپے کلو بڑھا دی گئیں ایک سو پندرہ روپے کلو فروگ حکومت سرکاری ریٹ پر عمل درامت کرانے میں ناکام دل دل پاکستان جان جان پاکستان آپ بھی آزادی کا جیشن منائیں 24 نیوز کے ساتھ اپنا میسیج ریکارڈ کریں اور ووٹس اپ کریں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر ہم آپ کا پیغام تمام اہلِ بطن تک پہنچائیں گے